جانب حکومت کو اپنی دو تہائی اکثریت چھن جانے کا خطرہ ہے وہیں دوسری جانب حکومت کی سب سے اہم اتحادی جماعت کے شریک جائے پرسن اور صدر صدر مملکت آصف علی زرداری اپنے ایک بیان میں حکومت پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت چلانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اور حکومت آئی ایم ایف سے کرز لے کر عوام کو مزید امتحان میں ڈال رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کو متنبع کر دیا ہے کہ وہ اب میدان میں اتر آئے ہیں اور مزید ڈرائنگ روم کی سیاست اب وہ نہیں کریں گے صدر زرداری جو ہیں انہوں نے حکومت کو باز شگاف الفاظ میں پیغام دے دیا ہے کہ وہ حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں آپ نئی جماعت ہیں ایک تو آپ لوگ کا کیا آؤٹ لوگ ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں میں نے جیسے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں یہ نعرہ اب بلند کر رہی ہیں کہ فریش الیکشنز ہو جانے چاہیے اب عام پاکستان پارٹی کا سر اس پر کیا آپ لوگ کا نکتہ نظر ایک تو کیا ہے دوسرہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم متحمل ہو سکتے ہیں اتنے کم عرصے میں ایک اور الیکشن کے بہت پہلوانی جی بہت شکلے آپ کو یہ ورد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو آپ نے سوال کیا پہلے کہ کیا پوزیشن ہوگی فیصلے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً فیصلہ جو ہے اس میں بڑی چیز واضح طور پر سامنے آئی ہے جو اس ایسی ٹیٹ آف لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروپوسٹینڈپی پیزینٹیشن کا حصول یعنی کہ جس کی جتنی سیٹے ہوں اس کو اتنی ہی لیڈیز اور جو سیٹے ہیں دوسری وہ دی جائے ہیں لیکن میرا خیال میں کل کا فیصلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سنگیبیل ہوگا کیونکہ بہت بڑی ایک بہت بڑا ایک critical matter decide ہونے جا رہا ہے جہاں تک آسفلی زرداری صاحب کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بہت smart کھیلا ہے played like a true politician انہوں نے تمام تر آئینی عوضے بھی لے لیے اور حکومت کی انکمبانسی جو نوملی پاکستان میں ہر حکومت کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ اسے بھی جان چھڑا لی میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کا یہ صحیح ڈیسیجن تھا کہ وہ اور شاید یہ میرا خیال میں میاں نواز شریف کا ڈیسیجن بھی نہ ہو بہرحال انہوں نے حکومت لیے تو انکمبانسی تو پھر پی ایم ایل این کو فیس کرنی ہوگی جو بھی اس کے results ہوں گے یا جو debacles ہوں گے یا جو اپسانات ہوں گے ان کا نہیں لیکن اس پر کیا آپ کی رائے کی یہ بیانات جو ہے وہ بس بیان برائے بیان ہے بنجوتہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایفیکٹیو جو ہے وہ تھریٹ تھی جو انہوں نے دیا وہ implement کر سکتے ہیں جی جی بالکل کر سکتے ہیں وہ اگر آپ صبح پارٹی جو ہے وہ گھر چلی جائے تو حکومت کے پاس تو اتنے نمبر نہیں ہے کہ وہ حکومت کائم رکھ سکے اور اگر کہیں یہ کولابریشن ہو گئی پیپلز پارٹی کی اپی ٹیرے کے ساتھ سیاست کا حصہ ہے اور آئینی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور آئینی طور پہ ہی ہونا چاہیے ہمارا نکتہ نظر بڑا واضح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹیز ہیں یہ تمام طرح اپنے جو ادوار تھے جو ان کی حکومتوں کے ادوار تھے کسی کا تیس سال چالی سال پانت سال یا چار سال ڈیلیوور آور دی پابلک ایشیوز بہت بڑا گلف ہے جہاں ڈیلیوور کرنا چاہیے تھا اس کی سب سے بڑا بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز جو فالو کیے جاتے ہیں پیٹیکل پارٹی سے وہ نہیں فالو کیے گا ہے کہ آپ دیکھئے کہ جس طرح آپ اپنی 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 آڈیلوجکل باؤنڈریز کو پار کر کے صرف حکومت کا حاصل کرنے کے لیے ایک تو امران خان صاحب آپ کنسسٹنٹ لی جہاں ان کی میڈیا سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی نیا الیکشن یہی مطالبہ ہے میں نے اور بھی جماعتوں کے نام لیے وہ بھی یہی مطالبہ کریں سردائی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں تو ہمیں حکومتیں گرانی بھی آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی آپ نے مجھے موقع دیا میں یہ باتیں سنکا تو مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو الیکشن ہوا دوزار چوبیس کا اس سے پہلے دوزارٹھارہ کا الیکشن ہوا دوزارٹھارہ میں جس شخص کو مسلط کیا گیا اس ووٹ چوری کر گئے جس کے کہتے ہیں کہ مجھے مصفت کے چیف جسٹس ساکب نصار فیض باجوہ آسف سعید کوسا ایچے لوگ جن کو پائنٹ کہتا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہے اچھی پہلی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی چل رہی تھی اور یہ لوگ ذمہ دار تھے یہ ان لوگوں نے ختم حکومت ختم کی میاں نواز شریف کے خلاف ایک جو آپ سزائیں دے نا سر پہلے بھی حکومت کر کے گئے سوڑا مہینے بھی حکومت میں آگئے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں دیکھیں عمران صاحب کی وہ ریکارڈنگ نکالیں جب وہ کہتے تھے کہ چیف آرمی جو ہے وہی سب سے بڑا ہمارا حمایتی ہے اس کی وجہ سے میرے جو جتنے میرے کوالیشن بندے ہیں وہ پارٹنر ہے وہ میں نہیں بلاتا وہ بلاتا ہے ان کو تو غلط کرتے تھے ہم تب تنقید کرتے تھے دیکھیں نا غلط کرتے تھے نا تو عمران صاحب کہتے تھے یہ غلط ہے اس صاحب عمران صاحب کہتے تھے یہ نہ ہو آپ کو شکر ادا کرنے دیئے سر آج آپ لوگ بھی تو وہی کرتے ہیں اقتدار میں آپ کے سب لوگ یہی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں عمران کیا کر رہے ہیں میاں نواز شریف نے اس صاحب بھی یہی کہا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جب میاں صاحب دوبارہ صدر بنے مسلم دی قنون کے ٹھیک ہے انہوں نے تقریر میں یہی بات کی کہ یہ جو بندے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ساکر مصار ردی کی ٹوکری میں میں آج پھر چلے سر پریزیڈ ساب کی میں آج جو سیٹیویشن ہے یہ اسی کا تسلسل ہے نہیں آپ کے اتحادی سر آپ سے سارے آئینی عوضے لے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کہتے ہیں آپ عوام دشمن بجٹ لائیں اب وہ کہتے ہیں ہم ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھیں گے عوام تیار ہو جائے وہ کہتے ہیں آپ نکام ہو گئے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب میں گورنر کس کا ہے تو میں یہی تو آپ سے میں یہی سے سوال کریوں ہم اور پیپلز پارٹی اور ایم کیوں ہم نے ذمہ داری اٹھائی حکومت بنی جس طرح کی قومت تھی کوئی بھی جماعت نہیں مانتی کہ الیکشن فیر ہوئے ہیں آپ بھی نہیں مانتے میری سنیں پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے لیکن جب کیسے نہیں ہوئی آپ لوگ مانتے ہیں الیکشن کو یا نہیں مانتے ہیں دیکھیں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی پی کے میں الیکشن مانتی ہے ٹھیک ہوا ہے یہ بتا دیں نہیں مانتے ویسے آپ اس کے باتے نہیں مانتے بہت ساری نشستوں کو کنٹیسٹ کیا ہم ان کے لوگوں حکومت کر رہے ہیں یہ بیٹھیں نہیں حکومت ادھر کس کی ہے نہیں حکومت تو بات ہے نا میں بتاؤں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بنا دیا ہے الیکشن ٹرمینس بن گیا یعنی آپ کے پی کے گورنمنٹ کو نہیں مانتے یہ پنچہ آپ کی نہیں مانتے اور سنٹر کی نہیں مانتے میری سنیں جو حالات آج کل پاکستان کے ہیں جس طرح کی دہشت گردی پاکستان میں چل رہی ہے جو اس طرح کے حالات ہیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ ساری صحیح جمعاتوں کو ایک پی میں آپ کی ساری باتیں مان لیتی ہوں آپ پھر بھی زرداری صاحب کی بات کا جواب نہیں دے رہے اور زرداری صاحب کو اس لیے سیریسلی لیں یہ ان کا ماضی کی ایک سیٹمنٹ میرے سامنے انہوں نے کہا جی ہم نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حکومت اس لیے نہیں گرائی تھی کہ وہ ہمیں حکومت چاہیے تھی ہم نے اس لیے ہٹائی تھی کیونکہ وہ ناکام ہو گئے وہ چل نہیں رہے تھے آپ کو ناکام کہیں میرے خیال میں تو اب وہ منسٹر بھی ان کے آئیں گے کچھ پیپس پارٹی کے میں بتا رہا ہوں شاید میں جو مجھے علم ہے کہ زرداری صاحب ہم اور ایم کیو ایم ہم سیاسی جمعاتیں ہیں ہم نے حکومت منائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں لیکن جو حالات اس وقت ہیں اس وقت آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی حکومت منائی پیپس پارٹی کے ساتھ مل کے دیکھیں نا مجھے یہ بتا دے کہ وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ حکومت میں بھی ہیں وہ آم سمجھیں کہ ہم ذمہ دار ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں پیپس پارٹی ایم کیو ایم ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ حکومت ہم نے لیے ہے لیکن جو حالات ہیں ان کے مطابق ہمیں حکومت اگر آمنا لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے جو حالات ہیں عوام کا کیا حالات ہیں آج کل اس کے لیے عوام کے بھی بھی یہی حالات ہے حکومت نے لیے عوام کا توہی نہیں آپ مجھے بتائیں نا حکومت کس نے کرایا الیکشن کس نے کرایا ہم نے تو نہیں کرایا کس نے کرایا ٹھیک ہے کس نے کرا کے ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کرایا ٹھیک ہے الیکشن اگر آپ مجھے مقصود نشیستوں کی آپ بات کر رہی ہیں مجھے آپ بتائیں آپ یہ مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو کیسے دے سکتے ہیں اچھا مقصود نشیستوں بس آراتے ہیں